خوزشتہ روز سے ایک ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ایکس پر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خاتون ڈرائیور ہے جو کہ موٹروے پولس اہلکاروں کے ساتھ بتمیزی کر رہی ہے غلی زبان استعمال کر رہی ہے اور معاملہ کچھ ایسے پیش آیا کہ یہ خاتون جو تھی یہ گاڑی بہت زیادہ تیز چلا رہی تھی نورمالی 120 تک سپیڈ علا ہوتی ہے موٹروے پر لیکن یہ اوور سپیڈنگ کر رہی تھی 135 کلومیٹرز کی سپیڈ پر یہ گاڑی جو تھی وہ چلا رہی تھی جس پر اس کو اسلام بات ٹول پلازا پر روکا گیا جب روکا گیا سو وہاں پر موجود موٹروے پولس اہلکار کی جانب سے اس سے ڈاکیومنٹس مانگے گئے گاڑی کے ڈاکیومنٹس مانگے گئے اس کا سین آئی سی وغیرہ مانگا گیا جس پر خاتون تیش میں آ گئی بدتمیزی شروع کر دی اپنی آئیڈنٹیٹی شو کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ گالیاں جو تھی وہ دینا سٹارٹ ہو گئی معاملہ یہاں پر تھوڑا سا خراب ہو گیا اور ایک جو موٹروے پولس اہلکار تھا وہ اس کی گاڑی کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اس کا تھا کہ یہ گاڑی نہ چلا دے اور خاتون نے اس چیز کا بلکل لحاظ نہیں کیا اور جو سامنے موجود موٹروے پولس اہلکار تھا اس پر گاڑی جو تھی وہ دوڑا دی اور وہ بیچارہ زخمی ہو گ اس کے بعد یہ جب گزشتہ رات ہم نے یہ سوشل میڈیا پر دیکھی تو آبویسلی بہت سے لوگوں کی جانب سے خاتون پر تنقید کی جا رہی تھی پھر معلوم یہ ہوا جب اس چیز کو پروپ کیا گیا اور موٹروے کے اہلکاروں کی جانب سے محکمے کی جانب سے یہ پوچھا گیا کہ یہ واقعہ کب کا ہے کب کا ہے سو معلوم یہ ہوا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ پیش آیا تھا یکم جنوری دوہزار چوبیس سنی کے چار ماہ پرانا یہ واقعہ ہے راولپنڈی کا تھانہ نصیر آباد ہے جہاں پر نامعلوم عورت کے خلاف خاتون کے خلاف مقدمہ درچ کیا جا چکا ہے جس میں قتل اقدام قتل اور کار سرکار میں مداخلت کی جو دفاعات ہیں وہ شامل کی گئی ہے اچھا اس قسم کے واقعات جو ہیں ہم نے ماضی میں بھی رونما ہوتے دیکھے ہیں بٹ انفورچنیٹلی اس قسم کے واقعات میں ہم نے کسی کو بھی سزا ملتے نہیں دیکھا اسی طرح یہ معاملات جو ہیں وہ سوشل میڈیا سے عوام تک پہنچتے ہیں عوام اس پر اپنا غم و غصہ دکھاتے ہیں کرٹیسائز کرتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے ہم اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کو بھول جاتے ہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ چار ماہ کا یہ عرصہ گزر چکا ہے خاتون کا چہرہ جو ہے وہ واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے بلکہ کچھ ریپورٹس میں رات کو یہ بھی پڑ رہی تھی کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک صحافی کی بیوی ہے اور صحافی کا نام بعض جگہوں پر نہیں کوٹ کیا جا رہا تھا لیکن جب ان صحافی سے معلوم کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ میری سابکہ بیوی ہے لیکن بہرحال اس قسم کے جتنے بھی معاملات ہیں یا انسیڈنٹس ماضی میں بھی ہو چکے ہیں ان کی جتنی بھی مضمت کی جائے کام ہے اگر آپ کو کوئی پولس اہلکار روک رہا ہے تو کوئی شوق سے نہیں روک رہا اس کی ڈیوٹی ہے وہ فرس شناسی کر رہا ہے آپ کا رسپونسبل سٹیزن ہونے کا یہ ثبوت بنتا ہے کہ آپ اپنی آئیڈنٹیفیکیشن وہاں شو کریں آپ اپنے ڈاکیومنٹس وہاں پر دکھائیں جبکہ آپ غلطی پر ہیں اور آپ معاملات مزید خراب کر رہے ہیں بدتمیزی کر کے اور آپ نے کسی چیز کا لحاظ ہی نہیں کیا اور اس پولس اہلکار پر دوسرے پولس اہلکار پر آپ نے گاڑی جو تھی وہ دورا دی تو اوویسلی یہ بہت انفورچنیٹ واقعہ ہے اور ہمارے ملک میں اس قسم کے واقعات آئے روز رونما ہوتے ہیں اور ان کی روک تھام لازمی طور پر ہونی شاہیے لیکن اب پولس کو یہ چاہیے کہ لازمی طور پر اس واقعے کو پروپ کرے اور یہ جو بھی خاتون ہم واضح طور پر اس کا چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ آئندہ ایسی خواتین یا کوئی بھی مرد اگر ایسا کام کرتا ہے سو اس کی حوصلہ شکنی ہو سکے